موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں نوشین عبدی آپ سبی کا استقبال کرتی ہوں ہمارے اس شو میں آج کے اس پروگرام میں دس سوشل ری فارمل آف انڈیا اسٹورینٹ کسان اور دیش میں الگ الگ طبقوں میں سوشل کام کرنے والوں کے چہیتے انڈیا میں کئی تحریکوں اور کئی مہم کے حصہ رہے حجت الاسلام والمسلمین ڈاکٹر قلب رشید رزوی آج ہمارے ساتھ اس شو پر موجود ہیں سب سے پہلے ہم آپ کی محلقات ان سے کروائیں گے آگا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آگا امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے آگا ہمارا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ جو علی ٹی وی کے ویورز ہیں وہ یہ جاننا چاہتے ہیں آپ سے کہ مدرسے سے اور سوشل سماج کے اس اسٹیج پر پہنچنے کا آپ کا سفر کیسا رہا ہے اب بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع صلی اللہ کے نام سے جو ہم سب کا مالک ہے ہم سب کا رب ہے نہایت رحم کرنے والا کرم کرنے والا اور بڑا رحیم ہے جو موسیٰ کو بھی دیتا ہے اور فیرون کو بھی دیتا ہے پارسی میں ایک بڑا خوبصورت شعر ہے کہ دوستہ را کجا کونی محروم تو کے بعد دشمنہ نظر داری پروردگارہ تو دوستوں کو کیسے بھول سکتا ہے جبکہ تو دشمنوں پہ بھی نظر رکھتا ہے اس کا احسان ہے اس کا کرم ہے نوشین آپ کرم مولا کو چاہے آپ کی زندگی ہو چاہے علی چینل کا سفر ہو جو کہ ایک رجب کو اپنے پورے پانچ سال پورے کر رہا ہے چاہے کسی عام انسان کا سفر زندگی ہو چاہے کسی خاص کا ہو چاہے کسی خطیب کا ہو چاہے کسی عالم کا ہو کسی ڈاکٹر کا کسی انجینئر کا وہ لطف و کمر کرم الہی سے بھرا ہوا ہے اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر میں اپنے وقت کے امام امام زمانہ عجل اللہ تعالی فردو شریف ان کے اور ان کے آبا اجداد ان پر اور ان کے آبا اجداد فردو دو سلام کہ اس قول کی طرف جاؤں جس میں آپ نے فرمایا کہ اگر ہم ایک لمحے بھر کے لیے بھی تم سے غافل ہو جائیں تو ہمارے دشمن تمہیں ختم کر جائے اس نظریے کو اگر ہم دیکھیں تو بڑا کرم ہے اس پروردگار کا بڑا احسان اور میرے بھارت کی میرے ہندوستان کی مٹی سے بنے ہوئے وہ سارے لوگ جن کا مذہب میرے مذہب سے الگ تھا جن کے عقائد میرے عقائد سے الگ تھے مگر ان کا دل مجھ سے بہت ہی معنوس اور ملا ہوا تھا چونکہ وہ بھی اپنے ملک کے چاہنے والے اور میں بھی اپنے ملک کا چاہنے والا میرے لیے ملک سرو پری رہا میرے لیے زمین مقدس سے ہند بہت اہمیت رکھتی اور رکھتی ہے اور رکھتی رہے گی تو میرا جو یہ سفر تھا میں یہ نہیں کہوں گا کچنائیوں سے بھرا تھا کیونکہ میں کوئی بہت امیر باپ کی اولاد نہیں تھا اس لیے جو زندگی میں تکلیفیں تھیں ان تکلیفوں کے ساتھ ساتھ اللہ نے جو آسانیاں فراہم کی بہتر ہے میں ان کا تذکرہ کروں چونکہ دنیا میں دو طریقے کے لوگ ہوتے ہیں کچھ ڈسٹرکٹیو ہوتے ہیں کچھ کنسٹرکٹیو ہوتے ہیں کچھ بس مسئبتوں پر روتے ہیں اور کچھ اللہ کے لطف و کرم کا ذکر کرتے ہیں تو میں چاہتا ہوں میں ان لوگوں میں سے رہوں جو خدا کے لطف و کرم کا تذکرہ کرتے ہیں مدرسے سے لے کے سوشل پلیٹ فارم میں یہاں تک پہنچنے کا سفر بڑا خوبصورت رہا چونکہ پہلے میں ممبر کا خادم بنا اور آپ جانتے ہیں کہ جو حسین کا نوکر بن جائے وہ دوسری جگہوں پر پھر نوکر نہیں رہتا بڑی عزت پاتا ہے اور اس لیے اس نوکری کے صدقے میں جو جگہ مجھے ملی جیسے مجھے سیربون یونیورسٹی سے سوشل ریفارمس پر ڈگری پی ایج ڈی دی گئی مجھے آنر کیا گیا اور مجھے ڈاکٹریٹ دی گئی تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ سفر قدم سے تیہ نہیں ہوا یہ سفر اللہ کی عطاؤں کے پر لگے ہوئے تھے جس نے مجھے یہاں تک پہنچایا اور بہت کم وقت میں پہنچایا میں اس میں شکر گزار ہوں اپنے رب چار دماثمین ماں کی دعا باپ کا پیار اور اس عوام کی جن کو میں لفظوں میں نہیں بتا سکتا اس میں ہندو بھی ہیں اس میں مسلم بھی ہیں اس میں ہمارے اپنے چاہنے والے مولا کے ماننے والے مولا کے خادمین بھی ہیں بے پناہ محبت اسے لوگوں نے نوازا اور یہ سفر ممکن ہو پایا آگا ہمارا دوسرا سوال یہ ہے کیا آپ کی طرح کوئی اور اس راستے پر چلتے ہوئے یہاں تک پہنچا ہے یا آپ سے پہلے کوئی یہاں تک آیا ہو یا ان فیوچر کوئی آنا چاہتا ہو دیکھیں نوشین میں اس پروگرام کے حوالے سے آپ کو بتاؤں کہ مجھ سے پہلے ہندوستان کے ستر سال کے اتحاس میں آزادی کے بعد صرف ایک نام مجھے دکھ رہا ہے جس کا ذکر کرنا میں اپنے لئے واجب سمجھتا ہوں ڈاکٹر کلوی صادق صاحب مروم اور مروم فیروز حیدر صاحب بھی یہ وہ لوگ تھے جو سوشل ریفارمز میں اور سوشل اسٹیجز پر پولیٹیکل اسٹیجز پر مجھ سے پہلے بہت ہی باعزت طریقے سے گئے اور انہوں نے صرف سفر نہیں کیا بلکہ کامیاب سفر کیا دین کی تصویر بنے عقیدے کی تصویر بنے دکھایا کہ اگر علی کا زمانہ واپس آ جائے تو کتنا خوبصورت ہوگا دکھایا کہ ہم جو مسلمان ہیں ہمارا مسلمان ہونا دوسرے مسلمان ہونے سے کتنا مختلف اور کتنا معتبر ہے یہ لوگ ہم سے پہلے پہنچے اور بڑی خوبصورتی سے پہنچے اپنے بہت بلندی پر اپنے کامیابیوں کے نشانے قدم چھوڑے اور میری ماں کی دعا اور جو اتائے رب تھی میرے ساتھ میں بھی اس سفر پہ چلا اور اور الحمدللہ کسی ایک ایسی جگہ پر پہنچا ہوں جہاں میں کہہ سکتا ہوں کہ بہت رسپیٹفل جگہ ہے اور ہمارے ہندوستان میں جو پانچ سوشل ریفارمرز ہیں اس میں سے ایک بندے ناچیز بھی ہے دین کا چھوٹا سا طالبیل اور میرے بعد بہت سارے لوگ بہت سارے لوگ مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے جس طرح مجھے مسائب میں یا جس طرح مجھے میرے تقریر کے موضوعات پر میرے جونئرز میرے اپنے میرے اپنے چھوٹے بھائی جس طرح فالو کرتے ہیں بلکل اسی طرح وہ میری سٹیج کی تقریروں کو آؤٹ آف در ریلیجن دوسرے ریلیجن نون مسلمز کے پروگرام میں کیا بولنا کیسے بولنا کس طرح بولنا اس کے لیے فالو کرتے ہیں اور اس میں میرا کوئی کمال نہیں ان کی محبت ہے جو وہ پسند کرتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح ہماری قوم دوسرے پلیٹ فارم پر جا کر یہ بتا سکتی ہے کہ صرف علی نام جان لینے سے آپ مولائی نہیں ہو جاتے صرف حسین نام جان لینے سے آپ مولائی نہیں ہو جاتے بلکہ آپ ان کی تعلیموں کو اپنے الفاظ میں جب دوسرے سٹیجز پر بیان کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ اچھا ہم نے آج تک ایسا خطیب نہیں سنا ہم نے آج تک ایسا بیان نہیں سنا ہم نے آج تک ایسی حکمتہ میں اس بات نہیں سنی اصل میں اس خطیب اس ذاکر میرا یا کسی اور کا کوئی کمال نہیں ہوتا کمال تو معصومین کا ہے جن کی باتیں جب ہم سب کی زبانوں سے لوگوں تک پہنچتی ہے تو لوگ ان باتوں کو ماننے سے کبھی انکار نہیں کرتے آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے تو آپ ہمارے جوانوں کو کوئی میسیج دینا چاہیے چاہتے ہیں کہ انہیں فیوچر میں کیا کرنا چاہیے سوشل میڈیا کا یوز کس طرح سے کرنا چاہیے دیکھو میں بلیف کرتا ہوں اور میں یوت کو یہ کہنا چاہوں گا چونکہ ہو سکتا ہے کہ میرے ہندو برادران ہندو بچے بھی اس پروگرام کو دیکھیں اور ہمارے نون مسلم میں بہت ساری کاسٹ ہیں بہت ساری کریڈ کلچر کے لوگ ہیں وہ بھی مجھے دیکھ رہے ہوں اس پروگرام کو تو میں چاہوں گا کہ میں سب کے لیے ایک عام سا میسیج دوں سب سے پہلے تو جب کسی سے ہاتھ ملا ہو ویسے تو اب کرونا میں ہاتھ ہی نہیں ملانا ہو رہا ہے تو یہ کہ جب کسی سے ملاقات کرو تو دو وجہ ہونے چاہیے اس ملاقات کی یا تمہیں دنیا کا فائدہ ہو رہا ہو اور دنیا فائدہ جب میں کہہ رہا ہوں دنیا کا فائدہ تو میں حلال کہہ رہا ہوں یا تمہیں دنیا کا فائدہ ہو رہا ہو اور یا تمہیں آخرت کا فائدہ ہو رہا ہو یعنی ایسے کسی سے ملاقات ہی نہ کرو جس سے ملاقات اور بات کے بعد نہ تو تمہارے پاس دنیا سے کچھ مل رہا ہو اور نہ تمہارے پاس آخرت سے کچھ مل رہا ہو کیونکہ ہماری زندگی دنیا اور آخرت کا ایک مکسچر ہے نہ ہم آخرت چھوڑ سکتے ہیں نہ ہم دنیا چھوڑ سکتے ہیں اور اسی کرم میں اسی قسط میں دوسرا جملہ یہ رہے گا کہ جب آپ موبائل اٹھائیں تو جس طرح سے آپ رونگ نمبر پر بات کرنا پسند نہیں کرتے کہ کوئی اچانک میں آپ کو کوئی پروڈکٹ بیچ رہا ہو کہ بھائی الائی سی لے لو بھائی فریج لے لو بھائی واشنگ مشین لے لو بھائی پتہ نہیں کیا لے لو کیا لے لو تو ایسے فون کو کریڈٹ کارڈ لے لو تو آپ ایسے فون کو ریجیک کر دیتے ہیں اور بولتے ہیں مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے بھائی فون تو وہ بھی ہے مگر مارکٹ کا فون ہے تو آپ اسے ریسیو نہیں کرتے آپ کے کام کا فون نہیں ہے تو آپ اسے ریسیو نہیں کرتے بلکل اسی طرح جب انٹرنیٹ کا استعمال کریں تو جیسے آپ ذاکر سے سوچتے ہیں کہ ایک گھنٹی کے مجلس میں کیا لے کے آئے پچاس منٹ کی چالیس منٹ کی تقریر معالم سے کیا ملا فلانے ڈسکشنز میں گئے تھے کیا فائدہ ہوا فلانے بزنس میٹنگ میں گئے تھے کوئی کانٹریک سائن کرنے کے لیے کانٹریک ملا کے نہیں ملا ٹینڈر ملا کے نہیں ملا یہ جب سوچ ہماری دنیا کے لیے ہوتی ہے ویسی دین کے لیے ہو تو جب آپ موبائل اٹھائیں اور ایک گھنٹہ آپ نے سوشل میڈیا پہ اپنا ٹائم خرچ کیا ہے تو اپنے آپ سے ضرور سوال کیجئے گا آپ بدگمانی لے کے پلٹ رہے ہیں یا یقین لے کے پلٹ رہے ہیں آپ ایک سچی محنت کے ساتھ واپس آ رہے ہیں یا جھوٹی محنت کے ساتھ آ رہے ہیں آپ کنسٹرکٹیف کام کے لیے گئے تھے یا آپ ڈسٹرکٹیف کام کے لیے تھے آپ نے کوئی اچھا قدم اٹھایا اور حسینیت کا پرچم بلندی تک پہنچایا یا پھر آپ نے کہیں نہ کہیں حسینیت کو شرم سار کیا یہ سب سے اہم ہے جب آپ انٹرنیٹ کا استعمال کریں جب آپ اپنے ڈاٹا کا استعمال کریں جب آپ نے انٹرنیٹ کنیکشن کا استعمال کریں تو یہ دیکھئے کہ آپ نے اپنے ماں باپ کے ان ارمانوں کو جس میں ان کی خواہش تھی کہ ان کا بچہ غلام علی اکبر بنے ان کا بچہ غلام عباس بنے ان کا بچہ غلام علی بنے ان کا بچہ غلام محمد بنے تو اس خواہب کو آپ نے انٹرنیٹ کے مادہم سے کتنا آگے بڑھایا اور یہاں پر میں یہ بھی کہوں گا کہ وہ مولا کے اس قول کی طرف ہمیشہ اپنے آپ کو لے جائیں جہاں یہ اشارہ کیا گیا ہے کہ پاکیزہ وہ نہیں جس کی محفلے پاکیزہ ہو پاکیزہ وہ ہے جس کی تنہائیاں پاکیزہ تو مجھے لگتا ہے اس ایک خوبصورت سے بہت کم الفاظ میں مولا نے آنے والی نسلوں کو اور جوانوں کو یہ میسج دے دیا ہے کہ آپ جہاں کہیں رہیں آپ کے نیت صاف ہو آپ کے نیت کنسٹرکٹیو ہو اور آپ کے نیت دسٹرکٹیو نہ ہو تو مجھے لگتا ہے یہ سب سے بہترین اسلحہ ہے انٹرنیٹ آپ کے پاس اور دین کی خدمت کرنے کے جذبے میں کوشش کریں کہ اگر آپ کسی کی عزت بڑھا نہیں پا رہے ہوں تو آپ کسی کی عزت ختم کرنے یا کم کرنے کہ کہیں بائیس نہ بنے چونکہ ہر عمل کا جواب سب کو دینا ہے نشب آگا آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور آپ یہاں پر آئے تو ناظرین آج ہمارے ساتھ جو موجود ہیں مجھے امید ہے کہ آپ نے ان سے بہت سارے میسجز لیوں گے ہم نے ان سے بہت سارے ان کی لائف کے بارے میں سوال کیا اور سوشل میڈیا کو کس طرح سے یوز کرنا چاہیے یہ آگا نے بخوبی ہمیں بتایا حدیث کی حدیث کی روشنی میں تو امید ہے کہ آپ بھی اس چیز کو فالو کریں گے اور اپنی تنہائی کو پاک رکھنا چاہیں گے اسی کے ساتھ میں نوشی نابدی آپ سب سے ویدہ لیتی ہوں شکریہ خدا حافظ بہت شکریہ آپ سب دیکھنے والوں کا بہت شکریہ اور مشکل برشید کا سلام